کیونکہ قرآن کریم کی اس سورہ کو قرآن کا دل کہا گیا قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے لکھن بشاہ قلب ہر شئے کا ایک دل ہوتا وقلب القرآن یاسین اور قرآن کے دل کا نام یاسین اور مخموم آئیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری سے سوال کیا گیا تھا بہت بڑے عارف گزرے ہیں ہم مقدس میں حرم حضرت محصومہ میں حبر ہم نجف اشرف میں سارے زندگی رہے سلامتا ہم احمد و عالمين اجدان کشمیر سے رہے ہوں گے وہ خود تو متولد نجف تھے وہیں پیدا ہوئے پلے پڑھے اس لئے عربی زبان تھی اور حوزہ علمے میں کیونکہ زیادہ تر علماء ایرانی ہیں اس لئے چاہے نجف ہو کربلا ہو مشہد ہو کم ہو سب کو فارسی سید نہیں پڑتی توجہ ہے میرے ساتھ تو ان سے سوال کیا گیا آقا احمد و عالم سے عبدالکریم کشمیری سے کہا اگر سورہ یاسین قرآن کا دل ہے تو سورہ یاسین کا دل کیا تو انہوں نے کہا یہ آیت سلامن قولم من رب الرحیم جنت والوں پہ ان کا رب سلام بھیجے گا اور بے انتہا اس آیت میں اللہ نے کمالات رکھے ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کے عدد جو ہیں اس آیت کے سلامن قولم من رجل سے بسم اللہ کے ساتھ سوچی آسی ہیں عدد کے مطابق پڑھیں تو کام بنتے چلے جاتے ہیں جیسے یا علی بے حق کے علی تیرہ رجل پہ پڑھا جائے ایک سو دس دفعہ ہر آیت کا ایک عدد ہے تو سلامن قولم من رب الرحیم کا عدد ہے آٹھ سو اٹھارہ اگر اتنے عدد پہ پڑھیں مخصوص شرائط کے ساتھ تو کسی بھی کام کے لئے پڑھیں انشاءاللہ کام ہوگا مخصوص شرائط کے ساتھ